اب یہ جو رکاوٹے ہیں عورت پر آنے جانے کے لحاظ سے اس میں بھی مقصد اس کا تقدس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جامع ترمزی میں یہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ اور یہ معمولی بات نہیں یہ بھی اہم ہے لا يحلو لعمرات تؤمن باللہ والیوم الاخر یہاں تک جا کے بات کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومن عورت ہے تو پھر اس کے لئے حلال نہیں اگر مومن نہیں تو جو کرتی پھر پھر تو ایسی جہنمی ہے اگر مومن عورت ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ ایسا سفر کرے اکیلے اکیلے وہ ایسا سفر کرے جو تین دنوں کا بنتا ہے گھر سے اکیلی نکل جائے یہ جو پھر اس کو فقہانے پھر بمیش کی اور صلات قصر کے لحاظ سے اور تقریباً یعنی وہ بانوے کلومیٹر کا سفر ایک طرف کا اتنے سفر پہ عورت نکلنا چاہتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اب کافرہ اور مومنہ میں فرق یہ ہے کافرہ پوری دنیا بھی گھوم آئے گی لیکن جو مومنہ ہے اگر اس نے اتنے سفر پر نکلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اگر اس نے اتنے سفر پہ گھر سے نکلنا ہے تو حلال تب ہے کہ جب ان میں سے کوئی ساتھ ہو کن میں سے اس کا باپ ساتھ ہو اس کا بھائی ساتھ ہو یا اس کا زوج ساتھ ہو یا اس کا بیٹا ساتھ ہو یا کوئی زی محرم اس کے ساتھ ہو کوئی ان میں سے تو پھر اس سفر حلال ہے اب یہ بھی اس کی ویلیو ظہر کی گئی ہے کہ یہ بیڑوں بکریوں جیسی نہیں یا عام جو یہودن نصرائنی عورت ہے یا اس طرح کی یہ نہیں بلکہ اسلام والی ہے اور اس کے لیے شریعت کے یہ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کے پیش نظر یہ اس کی پابندیاں ہیں کہ سفر میں کئی مسائل بن سکتے ہیں اور اس کا اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا تو اس کے دوائی کے یا فوت ہو جائے تدفین کے یا اس طرح کے معاملات میں پھر اس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا تو شریعت نے یہ بھی جو پابندی لگائی وہ اس کے بلند رتبے کی بنیاد پہ پابندی لگائے